زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی رائے گا نہیں فرماتا اسے ذہن کے اندر رکھو آپ کو اس کے لئے سیکریفائز قربانی دینی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان تعلیمی اعتبار سے ریسرچ کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آئیں گے تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی قربانیاں بھی نظر آئیں گی سیکریفائز بھی نظر آئے گا سب کچھ آپ کو نظر آئے گا تب جا کر وہ کامیابی اگر اس میں اکے دکھے کوئی ایسے ڈانسر بانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچھئے دیکھو اس کے پاس تو اتنا لا حول ولا قوت آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے معاشی اعتبار سے کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن نوجوانوں نے اسکیلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کمار رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن بہت محنت کر رہے ہیں بے پناہ محنت کر رہے ہیں بے پناہ مشقت کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا قسمت کا بہانہ نہ بناو سپورٹ کا بہانہ نہ بناو کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے وہ قادر مطلق اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا شات یہ ہے بندہ محنت کرے وہ کرم کی بارش نازل فرمائے گا محنت کرو بنو کچھ